سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے السلام علیکم آئیم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ فرسٹ فیس کی جو ریشنلائزیشن ہوئی تھی تو اس کے لئے تمام ٹیچرز کے لئے ایک بہت بری خبر ہے جس کی کمپلینڈ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیٹیل یہ ہے کہ فرسٹ فیس کی جو ریشنلائزیشن کی جو لسٹ لگی تھی اس حوالے سے بہت زیادہ ٹیچرز نے اترازات جمع کر رہے تھے اب وہ جتنا بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے سیس کو کیا کریں سب سے پہلے اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے سیس کو اوپن کریں تو جیسے وہ اپنے سیس کو اوپن کریں گے تو ان کے پاس سکول سیلیکٹ کرنے کا آپشن آ جائے گا یہ فیس فرسٹ کی بات اور یہ فیس سیکنڈ کی ابھی تک کوئی ریشنلائزیشن کی لسٹ نہیں لے گی اکتیس اخطوبر کے بعد اس کی لسٹ لگے گی کیونکہ سینسز فارم اکتیس اخطوبر کو جائے گا جن ٹیچرز نے تعداد میں اضافہ کر لیا تو ان کو سکول سے ریشنلائز نہیں کیا جائے گا ادروائس کیا جائے گا تو اسی حوالے سے فیس فرسٹ کے جتنا بھی ٹیچرزیں وہ اپنے سیس کو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے کسی ایک سکول کو سیلیکٹ کرنے تو اس حوالے سے ان کو چھ ستمبر تک لاس ڈیٹ دی گئی ہے کہ وہ اپنے سکول کا انتخاب کر لیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ